میرے پیارے بھائی میرے بیٹے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا آج دنیت کئی گھروں کی بابل سنیں ماں چاہتی ہے بچوں کو نماز پہ اٹھا دیں اب بوجان کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو ساری زندگی نماز ہی پڑھنی ہے ہائے ہائے یہ تیری محبت ہے گرمہ اٹھاتا ہے بیوی رکاڑ بن جاتی ہے آج وہ رات کو ٹی وی دیکھ رہا تھا بھی سویا ہے رہنے دو اٹھ کے دیکھیں گے نماز پڑھ لے گا کس قدر بے قدری ہے کس قدر بدنصیبی ہے خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ماں اپنی اولاد سے بیزار ہوگی بیٹے اپنی ماں سے باپ سے بیزار ہوگے دوستیاں ختم ہو جائیں گی ہر کو یہ چاہے گا ساری دنیا کو جھنم میں ڈال دیا جائے میں بجھاؤں میں کوئی نجات مل جائے وہ گھڑیاں قریب ہیں اگر چاہتے نصیب اچھے ہو جائے ان گھڑیوں میں نجات ہو جائے تو سنیے کیا طریقہ پنانا پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی اللہ سے فریاد کر رہا ہوگا ہر کوئی مسئیبت میں ممتلا ہوگا بلکہ دیسے پاک ہے ٹک ٹکی بات کا رسمان کی طرح دیکھتے ہوں گے آنکھ کو جھبک نہ بھول جائیں گے اتنے مشکل وقت میں اللہ کے بندوں کا ایک گروٹ کے کھڑا ہوگا ان کے چہرے چاند کی طرح سورج کی طرح چمکتے ہوں گے رسول پاک فرماتے ہیں وہ خرامہ خرامہ پلسرات سے گزریں گے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے ابھی سابو کتاب نہیں ہوا ہوگا مزان نہیں لگا ہوگا وہ اللہ کے بندے جن کے چہرے چاند سورج کی طرح چمکتے ہوں گے وہ سب کے سابنے اٹھیں گے پلسرات سے گزریں گے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے فرشے پوچھیں گے تم کون ہو اور تمہارے کیا عمل تھے تمہارا اسابو کتاب نہیں ہوا کہیں گے ہمارا تو کوئی اسابو کتاب نہیں ہوا اللہ کے فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو اور کیا عمل کرتے تھے وہ کہیں گے ہم مسلمان تھے اور اللہ کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے